شامل صاحب بیک سے پہلے آپ کی خدمت میں چونکہ ہمارے ہمسائے میں ڈاکٹر مانمون سنگھ کی جو اقتصادی اصلاحات ان کا بڑا ذکر ہے اور وہ بھی ایک زمانے میں اسی ڈاؤن فال کا شکار رہے اور مانمون سنگھ کے پلان ان ایکشن آئے نائنٹی نائنٹی ون میں وہ اس سے کمپیرزن بنتا ہے اس سکیم کا دیکھیں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے پہلی بار تو اس وقت انہوں نے یہ جو نعرے لگائے تھے جو پروگرام پیش کیا تھا وہ بھی پروگرام تھا جو منمون سنگھ نے اڈاپٹ کیا اور اس وقت انڈیا بہت مشکل میں تھا انڈیا کے ذر مبادلہ کے زخائر بہت کم ہو چکے تھے انڈیا کی ایکسپورٹ بہت کم تھی انویسٹمنٹ بہت کم تھی مگر جب وہ لے کے چلے اس وقت نرسیمہ رو وزیراعظم تھے اور وہ تھے فائننس منسٹر تھے اس کے بعد وہ وزیراعظم بن گئے وہاں تسلسل کے ساتھ وہ پروگرام پر عمل ہوا ایک جملہ سنیے سر وہاں تیرہ برس تک ڈاکٹر منمون سنگھ کی معاشی پولیسیوں پر عمل ہوتا رہا اور یہاں اگلے آٹھ سے دس برس میں دو دو سال کی میوزکل چیز نواز شریف صاحب گئے بنظیر آ گئی بنظیر گئے نواز شریف آ گئے پھر وہ بھی گئے پروید مشرف آ گئے ہم نے دیکھئے ہم نے کہا ڈی نیشنلائزیشن پرائیوٹائزیشن وہ ابھی تک وہ جو وہ جو ہمیں یعنی یہ یہ ہمارے سفید آتی ہیں وہ ہم کو اب ڈی نیشنلائز نہیں کر سکے وہ تو ابھی تک وہیں کہ وہیں ابھی تک وہیں کہ ہزاروں عرب روپے ہمارے کھا گئے ہیں اور ہر سال کھا رہے ہیں مسلسل اور یہ جو انیس سو بہتر میں جو سکوت معیشت ہوا تھا جلفکاری بھٹو صاحب کے ہاتھوں جو ڈاکا مارا گیا ہماری پوری انڈسٹری برباد کر دی گئی اس سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے تو پہلا تو یہ کام یہ بھی کرنا ہے یہ ایک انویسمنٹ کانسل کا کام ہے کہ یہ بوجھ اتارے ایک کو ڈی نیشنلائز کرے خسارے میں چلنے والی کمپنیاں بیچے کون جانٹ رائے اب آپ بلیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں آپ بلیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب مجھے خون کی بوتل لگاؤ بلیڈنگ بھی تو روکے نا چونکہ یہ ایکسٹر آرڈنری سرکمسٹینسز ہیں ناظرین تو ایکسٹر آرڈنری سرکمسٹینسز میں ایکسٹر آرڈنری میئرز بھی لے جاتے ہیں اس لئے جو اسکری خیادت بھی اس کمیٹی کا ہر پروسس کا حصہ ہے جس سے ایک شاہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اعتماد ہے وہ ریسٹور ہوگا وہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں جو اگر سرکاری یہ سرکاری اگر پالیس ہوتی صرف بیروکیسی گورنمنٹ کی تو اس پہ فائلوں کی نظر ہی ہو جاتی اور پتہ نہیں کب سمجھے میں تو یہ بات اور کہوں گا کیا یہ جو فوجی اور سیول خیادت کو مل کے نا کیا کرنا چاہیے تعلیم کا شعبہ اس کو بھی درست کرنا چاہیے دو شعبے برباد ہو چکے ہیں ان میں نظم و ضبط نہیں ہے کتنے نصاب پڑھا رہے ہیں آپ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آپ ہائی سکول ہائی اور پرائیمری ایجوکیشن آپ نے آؤٹسورٹس کر دی ہے پوری آلموسٹ دیکھیں نا تماشا کیا لگایا ہوا ہے کتنی قومیں بنا رہے ہیں ہم اور پھر صحت کے شعبے کا جو حال ہے اللہ کی پناہ تو اس لیے کوئی اگر نظم و ضبط ایسی ہو سکتا ہے کٹھے مل کر تو کر لیا جائے کام چلیے کنسسٹنسیل وطہ اس سارے پروجیکٹ میں اب اس کی انٹینشن واضح نظر آ رہی ہے کہ کنسسٹنسی ہوگی کانٹینیویٹی ہوگی اللہ کرے اللہ کرے یہ ملک کے لئے خوشحان ثابت ہو وہ تو آپ کہتے ہیں نا اب آپ بچپند میں کہانی پڑی تھی کون جی سر کچھوے اور خرگوش ہاں جی ہاں جی کہ کچھوہ جو کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں ہر چھوے میں ہم نے یہی کام کیا اللہ کرے آپ نین نائے